بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر ویورس، ٹوڈنٹس، ٹیچرز، پیرنٹس تمام دیکھنے والی ویورس کے لیے دو ہزار تیس امتحانات کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ اپ ڈیر سپیشلی نائت کلاس، ٹینت کلاس، فسٹ ڈیر سٹوڈنٹس جو سیکنڈ ڈیر کے سٹوڈنٹس ہیں بورڈز کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ایک بہت اہم نوٹفیکیشن جاری کیا گیا ہے اب آپ کا جو امتحانی سسٹم ہے امتحانی تبدیلی جو ہے وہ آنے جا رہی ہے گریڈنگ سسٹم کے حوالے سے کیونکہ کرونا سیچوئیشن کے اندر بہت زیادہ سٹوڈنٹس نے جو مارکس ہیں وہ بہت ہی زیادہ لیئے اگر ایک ہزار نمبر تھے تو ایک ہزار ہی آئے اور اگر گیارہ سو تھے تو گیارہ سے ہی آئے اور بہت زیادہ سٹوڈنٹس جو ہیں انہوں نے فل مارکس جو ہے وہ حاصل کی ہے اب جو ہے ایک گریڈ پوائنٹ سسٹم لے کے آ رہے ہیں جو یونیورسٹیز لیول پہ کیومیلیٹیو گریڈ پوائنٹ ایوریج جو ہے وہ نکالی جاتی ہے سی جی پی اے جس کو کہا جاتا ہے اب وہ سسٹم جو ہے وہ تمام سٹوڈنٹس جو نائت کے ہیں ٹینت کے ہیں فسٹیئر کے ہیں سیکنڈ یئر کے ہیں ان کے لیے بھی لائے چاہ رہے ہیں اب آپ تمام سٹوڈنٹس کو یہ جو یونیورسٹیز لیول پہ پڑھتے ہیں ان کو تو پتہ ہوگا کہ کیومیلیٹیو گریڈ پوائنٹ ایوریج کیا ہوتا ہے سی جی پی اے کیا ہوتا ہے جی پی اے سسٹم کیا ہوتا ہے گریڈنگ سسٹم جس کو کہا جاتا ہے لیکن جو بورڈز کے جو سٹوڈنٹس ہیں جو نائنٹ ان فسٹیر سیکنڈ یر کے ہیں ان کو نہیں پتا تو ابھی آپ تمام سٹوڈنٹس تحمل سے سنیے گا میں آپ کو ساری بات کلیے کروں گا تاکہ آپ اپنے گریڈ پوائنٹ کو اچھا کریں گے تو آپ پاس ہوں گے اور اس کے علاوہ جو ہے امتحانی سسٹم کے اندر یہ بھی کیا گیا ہے کہ جو پہلے 33% مارکس لیے جاتے تھے 100 میں سے اور پاس کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ وہ پاس ہو گیا اب اس ان مارکس کو بھی زیادہ کر دیا گیا ہے کتنا زیادہ کیا ہے وہ بھی آپ تمام سٹوڈنٹس کو اس ویڈیو کے لیے نوٹفیکیشن کے ساتھ بتایا جائے گا تو آپ تمام سٹوڈنٹس سے ریکویسٹ پورا ویڈیو کو سمجھئے گا دیکھئے گا تاکہ آپ کے آخری پیپر تاکہ نائنٹن فرسٹ یا سیکنڈ یہ تمام سٹوڈنٹس کے لیے یہ بہت اہم ویڈیو ہے بہت اہم ویڈیو ہے انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ کلیئر کٹ سمجھ آ جائے گی تو اس سے بہلے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا چینل پہ نے ہے تو لازمی طور پر سبسکائب کرنا اس کا جو بیل نوٹفیکیشن اس کو ضرور آن کرنا تھا کہ آپ تمام سٹوڈنٹس کو ایڈوکیشن کے ریلیٹڈ تمام اپ ڈیٹس بروقت ملتی رہیں تینکیو ویر مچ آپ تمام سٹوڈنٹس کو بتا چلوں کہ جس طرح آپ تمام سٹوڈنٹس کے لیے پہلے مارکس کا میں نے بتا دیا کہ مارکس بہت زیادہ آتے تھے اور جو سٹوڈنٹس کا آپس نے ڈیفرنس ہے اس کا نہیں آئیڈیا ہوتا تھا کہ یہ ایک سٹوڈنٹس ہے اس کے بھی نائن ففٹی ہیں دوسرا ہے نائن اے سکسٹی ہیں ان کے پرسنٹیج کے اندر بھی اتنا فرق نہیں ہے تو اب جو گریڈنگ سسٹم ہے وہ نائن ٹین فرسٹ یر سیکنڈ یر کا اس کو لاغو کیا گیا ہے ٹو تھوزن ٹوئنٹی تری ایگزیم کے اوپر اب اس کے اندر کیا ہوگا اس کے اندر پہلی بھی گریڈ تو چلتے تھے اے پلس گریڈ بی پلس گریڈ اے گریڈ بی گریڈ لیکن اب یہاں پہ اور مارکس کی اوپر زیادہ فوکس ہوتا اب یہاں پہ سی جی پی اے سسٹم لائے جا رہا ہے سی جی پی اے سسٹم مین کیا ہے آپ تمام سٹرز کو بتاؤں آپ کے پاس پانچ نمبر ہیں ایک دو تین چار پانچ ٹوٹل پانچ نمبر ہیں آپ کے ہر سبجیکٹ کے کریڈٹ ایک سبجیکٹ یعنی کیمسٹری کا ہے تو اس کے فائیو مارکس فیزکس کا ہے اس کے بھی فائیو مارکس اب اگر فائیو مارکس آپ نے لینے کیسے ہیں کس طرح فائیو مارکس میں آپ کو بتاتا ہوں فائیو کا مطلب ہوتا ہے ایکسپشنل آپ کے مارکس ایکسپشنل ہیں اگر آپ کے فائیو سے کام آکے فور پائنٹ سیون تک آ جاتے ہیں تو پھر وہ آؤٹسٹیننگ ہیں ٹھیک ہے آپ تمام سٹوڈرز کو بتاتا ہوں کہ کس طرح فائیو بنے گے اگر آپ کا پیپر ہنڈرڈ مارکس کا ہے دھیان سے سنیے گا اگر آپ کا کوئی بھی پیپر ہنڈرڈ مارکس کا ہے جو بھی پیپر آپ کا سکسٹی مارکس کا ہے جتنی بھی آپ کے مارکس ہیں ٹھیک ہے ان کی آپ نے پرسنٹے چیک کرنی ہے اگر آپ کے مارکس ہیں جی ہنڈرڈ اس میں سے ایک سٹوڈنٹ لے لیتا ہے نائٹی ٹھیک ہے نائٹی مارکس لے لیتا ہے ہنڈرڈ میں سے اس کے نائٹی بنتے ہیں تو نائٹی ڈیوائیڈ بائی ہنڈرڈ وہ نائٹی پرسنٹ بنتے ہیں تو نائٹی سے لے کر نائٹی فائیو تک جس سبجیکٹ کے اندر سٹوڈنٹ مارکس لے گا اس کے وہ فائیو کنسیڈر کیے جائیں گے ٹھیک ہے یعنی اس کے وہ مارکس جو ہوں گے وہ ایکسپشنل کنسیڈر کیے جائیں گے 5 کنسیڈر کیا جائیں گے اگر اس کے مارکس بیلو نائنٹی آیتے ہیں اور ایٹی سے ابو آتے ہیں تو پھر اس کو 4.7 کنسیڈر کیا جائے گا آؤٹسٹینڈنگ اس کو کنسیڈر کیا جائے گا اسی طرح آپ تمام سٹرنس کو جس طرح اس کو کہتے ہیں گریڈ کرنا گریڈنگ سسٹم متعارف کروایا جا رہا ہے اگر آپ کے مارکس جو ہیں وہ 70 75 آ جاتے ہیں تو اس کے نیچے آ جائے گا پھر سٹوڈنٹس جو ہیں اس کے اور مزید اس کو اور نام دی جائے گا اور اس کی پھر وہ 4.3 بنے گا اسی طرح جیسے جیسے لو ہوتے جائیں گے آپ کے جو 5 میں سے آپ کا جو تورٹل سی جی پی یہ ہے کیومیلیٹیو گریپ ٹوائنٹ آیوریج ہے سی جی پی جو 5 ہے اس میں سے 4.3 اس طرح 3 پوائنٹ کی طرف یہ جاتے جائے گا اور اسی طرح اگر آپ کے 40 نمبر آتے ہیں 40% سے کم نمبر آتے ہیں یا 40% آتے ہیں تو اس کو انسیٹسفیکٹری کنسیڈر کیا جائے گا اور یا فیلز کنسیڈر کیا جائے گا یعنی اب جو پہلے 33% پاس ہوتا تھا اب 40% پاس جو ہے وہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے یہ تمام سٹوڈنٹس کو کلیر کٹ اور یہی سسٹم جو فیڈرل بورڈ یہ لانچ کر رہا ہے فیڈرل بورڈ نے بقاعدہ نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں اس نوٹفیکیشن کے مطابق آپ کے ہر جو مارک ہوگا جائے وہ 75 مارکس کا پیپر ہے 60 مارکس کا ہے 100 مارکس کا ہے آپ کو اس میں سے نائنٹ اور فسٹی اور سیکنڈیر کے جو سٹوڈنٹس ہیں 2023 کے اگزام کے اندر آپ کو اس میں سے اپنی پرسنٹیج نکالنی ہے پرسنٹیج کے ایکارڈنگ اپنا جو ہے اس میں سے کولم چیک کرنا ہے کہ آپ کس کولم میں لائک کرتے ہیں یہی سسٹم سندھ جو بورڈ ہے وہ لانچ کرنے جا رہا ہے وہاں پہ بھی گریڈنگ سسٹم آنے جا رہی ہے اور پنجاب والے اسی کیو پر وہ سوچ رہے ہیں ابھی تینک اوٹ کر رہے ہیں کہ کیا اس سسٹم کو 2023 کے اندر لائے جائے یا نہ لائے جائے آپ لازمی بتائیں کمنٹ سیکشن کے اندر کہ کیا گریڈ سسٹم جو ہے گریڈنگ سسٹم وہ آپ کے لیے کتنا فائدہ مند ہے آپ لازمی طرح پر کمنٹ سیکشن کے اندر بتائیے گا اور ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے گا تاکہ سٹوڈنگ سسٹم کو فائدہ ہو میں نے گیس پیپرز جو ہے وہ اپلوڈ کرنا شروع کر دیئے ہیں اور کافی سارے سیریز ہو بھی چکی ہے 9, 10, 1st یا 2nd year 8 کلاس تو پلی لیسٹ کیو پر موجود ہے آپ اس کو جوائن کریں اس کو دیکھیں ویڈیوز کو آگے شیئر کرتے جائیں اور سمجھتے جائیں کوئی بھی مسئلہ ہو خان ٹیچنگ انسٹرگرام کی اوپر یا خان ٹیچنگ فیس بک پیج کی اوپر خان ٹیچنگ یو ٹیپ چینل کی اوپر آپ کہیں سے بھی کمنٹ کر کے اپنا جو ہے وہ آنسر لے سکتے ہیں انشاءاللہ میں لازمی طرح آپ تمام سٹرز کے لیے گیس پیپرز اپلوڈ کروں گا آپ خان ٹیچنگ کو سپورٹ کیجئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام سٹرز کو کمیاب کرے گا خوشت رہیں آباد رہیں دو میں ضرور یاد رکھیے گا